بے کے سوال ہے کہ ہمارے بعض ایسے رشتہ دار ہیں جو جادو گروں کو پاس جاتے ہیں جادو کرواتے بھی ہیں اور تاویز بھی لٹکاتے ہیں ان سے تاویز بھی لے کے آتے ہیں تو آپ ہمیں کیا نصیحن کرتے ہیں ہم کیا کریں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے پیار پیوہ علیہ السلام فرماتے ہیں جو جادو گر کے پاس جاتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے فقد کفر بے منزل علیہ محمد اس نے کفر کے جو کچھ آپ السلام پر نازل ہوا دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیار پیوہ علیہ السلام فرماتے ہیں جو کسی جادو گر یا کہیں کے پاس جاتا ہے اس کی چالیس دن کی نماز نہیں جاتا کہ اس نے تصدیق کرتا ہے تو کفر ہے تصدیق نہیں کرتا ہے تو چالیس دن کی نماز نہیں یعنی نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا تکر دو سو نمازیں بنتی ہیں چالیس دن کی نمازیں اور عجب بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایمان کی اتنی کمزوری ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے تاکہ میرے بندہ توبہ کرے اور میرے طرف واپس پلٹے اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں ایک مسئبت جگہ دس مسئبت سر پہ لے کے آتے ہیں اب اگر بچہ بیمار ہے علاج کیا نہیں ہوا تو اس کا شریع طریق ہے رقے شریعی ہے قرآن جی سے علاج کرو دم جو شریعی طریقہ دم کا ہے قرآن جی آیات ہیں حدیث آف صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جیسے آف صلی اللہ علیہ وسلم خود دم کرتے تھے وہ طریقہ اپنا ہے اس میں شفا ہے اگر اس میں شفا نہیں ملتی آپ جاری رکھیں اور میڈیکل کے علاج کرتے رہیں اللہ تعالیٰ کے ازمائش ہے اگر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے تو کوئی بیمار کر سکتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی نہیں ہے تو پھر شفا کون دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے سی بات تو اللہ تعالیٰ نے عزمائی ہے تاکہ میرا بندہ میرے قریب ہو جائے اللہ تعالیٰ اس لئے عزمائی ہے وہ بندہ کیا کرتا ہے جادگر کے پاس جا کے اس کے بات کو تصدیق کر کے کفر بھی اختیار کر لیتا ہے تعویز لے کے بچے گل میں ڈال دیتا ہے اور شرک کرتی کا بھی کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس سے تعویز لٹکا اس نے شرک کیا تعویز لٹکانا شرک ہے جادگر کے پاس جانے سے واللہ کوئی خیر نہیں ہے بلکہ کفر ہے شرک ہے نافرمانی ہے اور چاریس دن کے نماز کے عجر سواب سے محرومی ہے تو خیر کیا ہے کہاں پر خیر ہے اللہ تعالیٰ سے ڈریں جو لوگ جادگر کے پاس جاتے ہیں واللہ دنیا تو ہم چھوڑ کے جائیں گے جنہوں میں ہم کیوں آئے ہیں چھوڑنے کے لیے آئے ہیں ہمارا کاؤنٹر شروع جب ہم پیدا ہوتے ہیں لوگ مہران ہوتے ہیں کہ لوگ نئے سال کے جشن مناتے ہیں یا بعض لوگ برٹڈے بناتے ہیں بچوں کی ان لوگوں سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کہاں گئے ہم موت کے ایک سال اور قریب ہو گئے ہیں تو خوش ہونا چاہیے زندگی سے ایک سال کم ہو گیا ہے خوش ہونا چاہیے کہتے ہیں اس لئے ہم خوش مناتے ہیں ہم صحیح سلامت ہیں سبحان اللہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہو جو کرنا تھا وہ کیا نہیں جو نہیں کرنا تھا وہ کرنا ہے ہو تو خوشی کے چیز کے مناتے ہو ہاں خوشی تب مناو جب اپنے رب کو راضی کرو اور خوشی منانے کے لیے جشنی منایا جاتا خوشی منانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرمبرداری کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی حکم تب زندگی بسر کی جاتی ہے یہ خوشی ہے اور میں یہ نصیحت کروں گا جو لوگ جن لوگوں کو رشتہ دار ایسے رشتہ دار ہوں تو ان کو نصیحت کریں اگر نصیحت نہیں قبول کرتے تو ان سے بلکل حجر کرنے اور دوری اختیار کرنے کیونکہ جادو کی نہوست جو ہے وہ صرف ان کی گھر تک نہیں رہتی وہ باہر بھی جاتی ہے اور اس کا اثر خاصوں پر عورتیں جو ہیں یا نصیحت بھی کرنے تو مرد کرے گا وہ جس کے پاس علم ہو اب پتہ چل گیا ہے میں نے دو حدیث بیان کی ہیں یہاں پہ حدیث یاد کر لے جاکہ نصیحت میں دلیل کے ساتھ بات کرے اگر آپ کے علم ہے تو آپ نصیحت نہ کریں نصیحت کے لیے علم کو ہونے لازمی ہے یعنی کہ بس بھو رہا ہے تو کیوں بھو رہا ہے بھائی یہ بھی داڑی والا ہے یہ بھی تو قرآن بجید پڑھتا ہے داڑی بھی ہے قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے قرآن کی تلاوت کے ساتھ جو تمتمے کرتے ہیں مو چھپا گئے یعنی مبو کو یعنی دبے لفظوں میں اس وقت کیا کہتا ہے یہ شیطانوں کو بلاتے ہیں پکارتے ہیں اور میں نے جادو کے دنیا میں ایک سیریز ہے دروس کی الحمدللہ اگر آپ ساتھ کے بات وقت ہو سننا چاہیں تو پورا سنیں جادو ہوتا ہے کیا ہے کیسے ہوتا ہے کون کرتا ہے کیسے تعلیم ہوتی ہے اس کے کیا بورے اثرات ہوتے ہیں معاشر میں کیا بورے اثرات ہیں انسان زندگی میں کیا بورے اثرات ہوتے ہیں جس پر جادو تو اس پر کیا علامات ہوتی ہے اس کا علاج کیا ہے تفسیر سے منہ حمدللہ بات کی ہے جادو بدنظر کے تعلق سے اور بھائیوں سے گزارش ہے بھیروں سے گزارش ہے اگر وقت ہو تو وہ درست سنیں انشاءاللہ جادو تعلق سے کافی باتیں انشاءاللہ واضح ہو جائیں اللہ ویڈا فسألو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون